اسلام علیکم اپنی بان امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے زمان میں رکھیں اور ہمیشہ خوش رکھیں آج بہت زبادہ سی فجی براؤنی کی ریسپی لے کے آئے ہوں جس کو ہم تیار کریں گے بلینڈر کے اندر بہت ہی آسان اور بہت جلد بننے والی ریسپی انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی ریسپی شروع کرنے سے پہلے چینل پر اگر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کریں بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک آتی رہیں ویڈیو اچھی لگ ہے تو لائک اور شیئر بھی کیجئے تو آئیے بسمیلہ کرتے ہیں سب سے پہلے میں لے رہی ہوں جی دو عدد انڈے بلینڈر کے اندر ڈال دیا میں نے ان کو ون ٹی سپون ڈالیں گے بنیلا ایسنس آدھا کپ ڈالیں گے ملک چوکلیٹ میلٹڈ ملک چوکلیٹ کو میں نے تیس سے چالیس سیکنڈ کے لیے ملک چینی وہ بھی میں آدھا کپ لے رہی ہوں نورمل جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں وہی والی چینی میں نے ڈالی ہے ون تھرڈ کپ جائے گا ملٹڈ بٹر ان تمام چیزوں کو ایک سے دیڑھ منٹ کے لیے اچھی طرح بلینڈ کریں گے گلینڈ کرنے کے بعد سارے مکسٹر کو اب میں ایک بول کے اندر ٹرانسفر کر رہی ہوں اچھی طرح سے نکال لیں گے تاکہ بلکل بھی ویسٹ نہ ہو اور اب ہم شامل کریں گے اس کے اندر میدہ وہ بھی میں لے رہی ہوں ون تھرڈ کپ ایک چھٹکی ڈالیں گے نمک ون فورت کپ ڈالیں گے اس کے اندر کوکو پاوڈر اور ان تمام چیزوں کو اب ویسٹ کی مدد سے میں اچھی طرح سے مکس کروں گی اتنا مکس کریں گے کہ اس کے اندر کوئی بھی گھٹھلی نہ رہے اور بلکل لنپس فری ہمارا مکسٹر تیار ہو بلکل کسی قسم کے اس کے اندر لنپس نہیں رہنے چاہیے بہت زبدست سا ہمارا یہ بیٹر تیار ہونا چاہیے براؤنی کا اور تقریبا بیٹر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے ایک پین کو آل ریڈی میں گریس کر کے رکھ چکی ہوں اس کے بیس میں تھوڑا سا میں نے پہلے آئل لگا دیا تھا اوپر بٹر پیپر لگا دیا اور سارے بیٹر کو اب ہم اس ٹوے کے اندر نکال لیں گے میں اس کو اون بیک کروں گی ون سیونٹی ڈگری پر تقریباً پچیس سے تیس منٹ کے لیے آپ کے اگر گھر میں اون نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ اس کو کڑاہی میں بھی بیک کر سکتے ہیں پانچ منٹ کے لیے تیز آنچ پر رکھیں کڑاہی میں اس کو اور پھر پچیس سے تیس منٹ کے لیے اس کو ہلکی آنچ پر بیک کریں میری کئی ویڈیوز میں میں طریقہ بتا چکی ہوں کڑاہی کے اندر بیک کرنے کا اور دیکھیں جی تقریباً تیس منٹ میں ہماری زبردست براونی ریڈی ہو چکی ہے اور اب میں پیپر کو الگ کرتی ہوں اس سے اور آپ کو کٹ کے نکال کے ایک پیس دکھاؤں گی کہ کتنی زبردست ہماری یہ براونی ریڈی ہوئی ہے آپ اس کو ٹرائے کیجئے گا چائے کے ساتھ کھائیں چاکلیٹ ساوس کے ساتھ کھائیں بہت زبردست لگتی ہے اور بچوں کی تو یہ فیورٹ ہوتی ہے تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹس میں بتائیے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آگی اور دیکھیں جی کتنی زبردست اس کی لک بھی بہت زبردست ہے اس کا ٹیسٹ بھی بہت زبردست ہے امید کرتی ہوں ریسے پہ اچھی لگی ہوگی ٹرائے کیجئے گا اب اجازت دیں اللہ حافظ